پہلا کرنٹھیوں بارہ باب اس کی چار سے لے کے گیار آیت تک ہم پڑھیں گے کوئی بھی بلند باز سے یا آشفاق دو دے مائک بارہ باب چار سے گیارہ تک پہلا کرنٹھیوں بارہ باب اس کی چوتھی آیت سے لے کے گیارویں آیت تک نعمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خداونت ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر ترہ کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں وہ روح کا ظہور فائدے پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام انایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے معافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی کو موجزوں کی قدرت کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانیں کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور وہ جس کو اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹا ہے خدا کے پاک لنگ کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین اس دور کے اندر کلام کو جاننا سمجھنا بہت ہی امپارٹنٹ ہے مین چیز ہے کہ ہم کلام کی گہرائیوں کو جانیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ اپنے مذہب سے پھر جاتے ہیں ان کی ریزن کیا ہے وہ سن تک بہت ساری ریزن ہوں لیکن ان میں سے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے نہیں اگر وہ جانتے ہوں تو وہ کبھی بھی تبدیل نہ ہوں تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع ہی سے کلام کی جو ہے آدھر ڈالنے چاہیے دعا کے آدھر ڈالنے چاہیے تاکہ جیسے جیسے گوشت اور خون میں وہ بڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ کلام کے اندر بھی بڑھیں تو ہم دو تین فرائیڈس ٹوزڈس سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں پاکرو کے حوالے سے پاکرو کا آغاز یعنی رول قدس کا آغاز کلام سے شروع ہوا پرانے آدھر میں کے پہلے باپ سے شروع ہوا اور انڈ بھی رول قدس ہوا تو ہم یہ کہہ لیں کہ رول قدس کا آغاز بھی کلام کا کلام کا آغاز بھی رول قدس سے ہوا اور انڈ بھی پاک کلام رول قدس سے ہوا مثال کے طور پر جینسس ون ٹو میں کے لئے کہا خدا کا رو پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتا تھا اور پھر مکاشوہ بائیس باب کی ساتھ اعت میں کہہ لکھا ہے رو اور دھولن کہتی ہے آ تو کتنا اپورٹنٹ ہے یہ سبجکٹ اور پھلی دوت سیکھا تھا کہ یہ تسلیس تسلیس کا تیسرا قنوم ہے باپ اور بیٹے سے سادر ہوتا ہے اور ان دونوں آیات کے درمیان تین سو پچاس بار رول قدس کا ذکر آیا ہے پرانے ایدنامے میں نائنٹی ٹائم اور نئے ایدنامے میں دو سو ساٹھ دفع تو کتنا بن گیا نائنٹی پلس ٹو سکسٹی از ایکول ٹو ٹری ففٹی تو اتنی بار کلام رول قدس کا لفظ یہ ہے کلام مقدس میں آیا ہے بچھلی دفعہ ہم نے بہت سارے پانچار سوال سیکھے تھے کہ رول قدس کون ہے اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہے پرانے ایدنامے میں اس کی جو ہے پیشنگوئیوں کے والے سے ہم نے سیکھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم اسمون ہے پھر ہم نے اس کی مین چیز امپارٹنس کے اوپر سیکھا تھا کہ آج ہم اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں رول قدس کی نعمتیں جو ہیں خدا کیوں ہمیں دیتا ہے کیوں ضروری ہیں تو اس کے لئے تین باتیں ہیں رول قدس کی نعمتیں تین باتیں اس میں پائے جاتی ہیں تین باتوں کی ضرورت ہے رول قدس کی نعمتوں کا مقصد افادیت کیا ہے اگر ہم دیکھیں پہلا کرنٹی چودہ باب بارہ ایت ہے نمبر ون روح کی نعمتوں کا مقصد کیا ہے کلیسیا کی ترقی کلیسیا کی ترقی پڑھیں پہلا کرنٹیوں چودہ باب اس کی بارہ ایت ہے پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افضونی سے کلیسیا کی ترقی ہو بات اس لئے سے اگر خدا ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے روح کی نعمتیں دیتا ہے تو ہماری وڈوں نہ ہو ہم اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے بیان نہ کریں بلکہ ہماری زندگی سے یسو نظر آئے اور کلیسیا کی ترقی ہو بہت سر لوگوں کو ہم بچانے والے بن سکیں تو یہ چیز ہے کہ پہلا پہلا مقصد کیا ہے روح کی نعمتوں کا ترقی کلیسیا کی ترقی ہونی چاہیے نمبر دو غیر ایمانداروں کی جو ہے قائلیت یہی چپٹر ہے پہلا کرنٹیوں چودہ باپ اکیس سے پچیس تک ہے پڑھیں چودہ باپ ہاں اکیس ہے ٹھیک ہے توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتے کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کیلئے نہیں بلکہ بیمانوں کیلئے نشان ہے اور نبوت بی ایمانوں کیلئے نہیں بلکہ ایمانداروں کیلئے نشان ہے پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے تب وہ مو کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے ہاں تینکیو تو آپ اس ورس پر دیکھیں کہ جو غیر ایماندار ہیں نیمتو کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں قائل ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو خاص Бات کہی گئی ہے کہ پرانے ایدنامے میں پیچن کو کی گئی ہے غیر زبانوں کی اور بہتزار لوگ یہ کہتے ہیں مجھ نہیں معلوم کبولوں کا کیا خیال ہے کہ غیر زبانے جائیں یہ غیر ایمانداروں کے لیے نشان ہیں یا نہیں غیر ایمانداروں کے لیے یا ایمانداروں کے لیے نشان ہیں آپ لوگ کیا غیر ایمان والوں کے لئے نشان ہے سوال سمجھے یہ وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جن کو غیر سبان نہیں آتی یا جو غیر سبان کو اتنا ترجیح نہیں دیتے اور زیادہ تر چرچوں پاکستان کے لوگ یا آپ نے جو بڑے چرچس ہیں وہ لوگ جہاں یہ بات کہتے ہیں یہ لوگ پینتی کس لوگ غیر سبانے بولتے ہیں یہ تو غیر ایمانداروں کے لئے نشان ہے اور ایمانداروں کے لئے تھوڑی غیر سبانے ہیں تو یہ سوال ہے اب میں اس بات کو بتا لے کہ بہت فڑا لکھا آدمی میرے پاس ہے پرانے گھر میں تو یہی بات ہم سنے آتے کہی کہ غیر سبانے تو غیر ایمان والوں کے لئے ہیں ایمانداروں کے لئے غیر سبانے ہیں تو میں نے کہا اچھا بھئی آپ نکال لیں اور پڑھیں کہ یہ غیر زبانے غیر ایمان والوں کے لیے ہیں جو بے ایمان والوں کے لیے ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہیں بائیس میں ہے پس بیغانہ زبانے ایمانداروں کے لیے نہیں وہ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں پس بیغانہ زبانے ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے صرف اس بات کو پکڑ گئے بیٹھ جاتے اور آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے پس اگر ساری کلیسیہ ایک جمع ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیغانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو اب بے ایمان اندر والے ہیں جو باہر والے ہیں یو گاٹ مائی پوائنٹ یعنی جو باہر والے ہیں تو یہ بات بتائی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کہ یہ اندر آ لے لگا ہے کہ بے ایمان جب اندر آ جائیں یعنی ان کو پتے ہی نہیں ہے وہ بے ایمان تو ان کے لیے نشان ہے ایمانداروں کے لیے یہ بات نہیں لکھی گئی تو بہت سارے لوگ اس کی غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں تو یہ دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا رول قدس کی جو نیمتوں کا جو مقصد ہے نمبر ون میں نے کیا بتایا کہ کلیسیہ کی ترقی ہو نمبر دو غیر ایمانداروں کی جو ہے ترقی ہو اور قائلیت ہو کہ وہ مسیح اسو کو اپنا شکس نجاتین تا قبول کریں اور تیسری بات ہے رول قدس کا مقصد یا رول قدس کی نیمتوں کا مقصد یہ ہے to preach the gospel ایمال پہلا باپ اس کی آٹھویں ہے ایکس چپٹر ون ورس ایٹین اいمال پہلا باپ آٹھویں ہے لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کروگے قوت پاؤگے کب قوت پاؤگے جب رول قدس نازل ہوگا تو پھر تم میرے گواہ ٹھہروگے مل گئے لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا تو اب یہ ہے کہ جب رول قدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے اور میرے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے جاؤگے میرے گواہ ٹھہر ہوگی تو گواہ کب بنتا ہے جب رول قدس ملتا ہے جب پاک رو ملتا ہے تو پھر ہم کلام سنانے کے قابل ہو سکتے ہیں اگر کسی کی اپنی زبان ہو بائبل جو لکھی گئی ہے بائبل کے آرثر کتنے ہیں مصنف کتنے ہیں how many people wrote بائبل forty people اور لکھوانے والا ایک ہے پاک رو لکھوانے والا ایک ہے پاک رو یعنی وہ پاک رو کی ہدایت میں بولتے تھے اور آگے وہ پاک رو ان کی گائیڈ کرتا تھا ان کو لکھواتے تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لکھوانے والا ہے جس نے کلام لکھوایا ہے اگر وہ ہماری زندگی میں آجے گا تو پھر تو کلام سمجھنا بہت حسان ہے تو اس لئے پاک رو حاصل کرنا لازمی ہے تو کلام ہم تب بھی سنا سکتے ہیں جب پاک رو ماری زندگی میں ہے جب پاک رو میں مل جاتا ہے اور لکھا ہے کہ کلام سنانے والوں نے اس طرح سے نہ سنایا کہ دل کے نشانے پر لگتا دل کے نشانے پر کون سا لگتا ہے جو رول قدس کی تحریک میں ہو کر سنا جاتا ہے کہاں لکھا ہے عمال دو باپ سنتی سید جب پتر اس کلام کر رہا تھا لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی تو آج انجیل سنائی جاتی ہے کوئی تبدیل نہیں ہوتا اور کال انجیل سنائے گی تو کلیسیاں کو کلیسیاں قائم ہو گئیں کیا خیال آپ لوں گا what is difference why کیوں ایسا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ پوائنٹ سمجھئے کہ پرانے وقت میں جب انجیل سنائے گی جب پتر اس نے انجیل سنائے تو ایک ہواس سے کتنے لوگ بدل گئی three thousand تین ہزار لوگ بدل گیا تین ہزار لوگوں نے پاک روح حاصل کیا ایدی پینتی کو اس کے دن دو جماعتوں کو پاک روح ملا تھا پتا یہ نہیں بتا کون سے دو جماعتیں تھیں پہلی جماعت یہ ایک سو بیس کی تھی جس کا ذکر جہاں دو باپ اس کی پہلی چار یاد میں ہے اور دوسرا جو اینڈ میں جس کا گیار میاد کے بعد جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو پترس جب کلام کرا بارہ ممالک سے لوگ جمع تھے جب کلام سنا تھا وہ تین ہزار لوگوں کو پاک روح حاصل ہوا تو اب پالوس حصول جہاں گیا کلیسیہیں قائم کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کل کلام سنایا گیا تھا لوگ توبہ کرتے تھے لوگ مسیح کو قبول کرتے تھے کنورشن ہوتی تھی تبدیلی ہوتی تھی لیکن آج کچھ بھی نہیں کیا خیال ہے what is the reason behind data اپنا input ڈالے ہاں بلکل مین چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں وہ نیٹ سے study کر لیتے ہیں اور اپنے علم سے کلام سناتے ہیں لیکن اس کلام کا جو ہے اتنا فیدہ نہیں ہوتا جو کلام روح سے پیار کیا جائے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سنایا جائے تو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ گریک میں کلام کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایک لوگاس ہے اور دوسرا ریمہ تو یہ فرق نوٹ کریں جو کلام ریمہ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے وہ دلوں پر چوٹ مارتا ہے اس سے موزے ہوتے ہیں اور صرف لوگاس تیاری کر کے مطلب آگے پیچھے کلام ملا کے کلام سنا دیا سلیس اردو بتا دیا لوگاس کو لوگاس سمجھ کے بیان کر دیا تو اس سے کچھ فتح لوگ تبدیل نہیں ہوتے ہیں لیکن جو خدا کے خادم تھے شگر تھے وہ لوگاس کو ریمہ بناتے تھے you got my point یعنی لوگاس کیا یہ لکھا جو میں کلام سنا رہا ہوں پتہ ہے سلی کے مقاشوہ تاک spoken word of God تو کیوں نہیں آج لوگ بدل رہے میں نے اس کی وجہ بتائی کہ لوگ کیا کرتے لوگاس کو ریمہ نہیں بناتے ریمہ جب بنائیں گے تو وہ کلام لوگوں جن دلوں پر چوٹ لگتا ہے ریمہ کب بنتا بھئی جب لوگاس کو آپ کھولیں گے کلام کو پڑھیں گے خدا کے قدموں میں بیٹھیں گے گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے آنسوں سے دعا کریں گے سٹڈی کریں گے خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا خدا آپ سے کلام کرے گا اور پھر آپ جب جائیں گے تو آپ قدرت کے ساتھ باہر جائیں گے ہیلیلویہ تو اس کلام سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں اس کلام سے زندگیہ جہاں وہ بدل جاتی ہیں تو یہ بات ہے جو آج کا کلام سنا جاتا ہے کیوں نہیں لوگ بدلتے اس لیے کہ لوگ صرف جہاں لوگاس کو لوگاس سمجھ کے سلیس اردو سمجھ کے آسان لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں جیسے اردو کی کتاب ہے سلیس اردو دے دیا جاتا ہے اس طرح جو بائبل کو سلیس اردو بنا کے پیش اگر کسی بھی آپ غیر مسیحی کو بھی وکیل کو بائبل دے دیں تو وہ بھی ریفرنس بائبل سے حوالے ملا کے زیادہ پوڑا گھنٹہ کلام سنا لے گا لیکن اس کلام کا سر نہیں ہوگا کلام وہی اثر کرتا ہے جو روح سے بیان کیا جاتا ہے اور جس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا کونسا حوالہ دیا ایمال دوبہ سنتی سنت جو دل پہ چوٹ مرتا ہے وہ رول قدس کی تحریک سے ہوتا ہے لیکن کلام سنانے والوں نے اس طرح سے نہ سنایا کہ دل کے نشانے پر لگتا تو دل کے نشانے پہ وہی کلام لگتا ہے جو روح کی تحریک میں بیان کیا جاتا ہے اب یہ یہاں پر حملے جو ہے روح کی نعمتیں پڑھیں ہیں یہ لاسٹ میسج ہے کتنی ہیں نو نعمتیں ہیں اور نو نعمتوں کو آپ اس میسج میں تھے نو نعمتوں کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کون سے تین حصے ہیں بولیں کون سے تین حصے ہیں ہلو